بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک میجر چیز جو عام طور پر سٹوڈنٹس اکثر جو ہے وہ ڈسکس بھی کرتے ہیں پیرنٹس بھی کرتے ہیں وہ ہے جی کانفیڈنس بیلڈنگ امانگ بسٹوڈنٹس اور عام طور پر چیزیں یہ ڈسکس کی جاتی ہیں کہ جی بچوں کے اندر کانفیڈنس جو ہے نا بڑی اہم بات ہے اس کو ہمیں رسٹور کرنا ہے بلکل جیس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں بعض اوقات ہم کانفیڈنس رسٹور کرنے کے چکر میں ایک شکایت یہ بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بچہ جو ہے اس کو ہم نے اوور کانفیڈنٹ بنا دیا ہے اس کو ہم نے بتمیز بنا دیا ہے اس کو ہم نے انڈسلیپلنٹ مینرز اس کے اندر جو ہے ہم نے کریئیٹ کر دی ہیں تو کیا کرنا چاہیے دوسرا گروپ کہتا ہے کہ بچے کو سٹرکٹ ڈسپلن میں رکھنا چاہیے اس کے بڑے سختی کے ساتھ اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے اس کو جناب یہ کر دینا چاہیے اس کو وہ کر دینا چاہیے تو دونوں کی دونوں ہی ایک انتہا پہ ہے ایک انتہا پہ ہے دوسرا دوسرے انتہا پہ ہے دونوں جو ہیں ایک لیمٹ کے اندر دونوں کی بات ہی ٹھیک ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ what is appropriate کہ آپ situation کے مطابق کیا کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات مجھے اگر کہا جائے کہ سر کل آپ نے lecture فران topic پہ دینا ہے اور میرا lecture تیار نہ ہو تو میرے اندر کبھی confidence نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا میری اس topic سے مطالق تیاری نہیں ہے یعنی کہ یہ indicate کرتی ہے کہ جو کام actually ہمیں کرنا چاہیے اگر اس پہ ہماری محنت نہیں ہے تو ہمارے اندر کبھی confidence نہیں آئے گا ہمارے ہاں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ جناب confidence ان کے اندر store کرنا ہے تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ان کو عام طور پر ایسے چھوڑ دیا جاتا ہے ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیں آج کا کام آپ نے کی ہے ان سے یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ جناب آج آپ نے کتے چپٹر کی ہیں آج آپ نے کیا نیا سیکھا ہے کہتے ہیں نہیں 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 ایسا نہیں کرنا بچے کو نہ اس کا confidence shatter ہو جاتا ہے تو یہ بات حضم ہونے والی نہیں ہے لہذا آپ پوچھیں ضرور ہمارے ہاں confidence building کے نام پر بعض اوقات بچوں کو students کو unattended چھوڑ دیا جاتا ہے ماہرین یہ کہتے ہیں unattended نہیں چھوڑنا ہاں بار بار جو ہے آپ ان کو سنب نہیں کریں گے لیکن جہاں کہیں فرض کریں کہ وہ problem پیش آرہ جب آپ انہیں unattended نہیں چھوڑیں گے آپ ان کے سر پر موجود رہیں گے تو جہاں کہیں ان کو difficulty area آئے گا فور ہے آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں تو آپ وہاں موجود ہیں guide کرنے کے لیے تو یقینی طور پر اس difficult area سے آپ اسے نکال دیں گے مزید جو ہے وہ آگے جو کام وہ کر رہے ہیں اسے آگے چلے جائیں گے مثال کے طور پر math کا teacher ہے math کروار رہا ہے اس نے پوری exercise ان کے جمعے لگا دیا کہا جی لاو جناب آپ کی confidence building ہے اب آپ نے فارمولہ میں نے آپ کو سمجھا دیا وہ پہلی question پہ جو ہے کوئی complication آ جاتی ہے بچہ وہاں پہ جا کے فنس جاتا ہے اب teacher جو ہے اسے unattended class چھوڑ دی اب اس قسم کی class میں کبھی confidence restore نہیں ہو سکتا اسے سمجھ لیتا ساتھ والے سے conversation کر گیا مشورہ کر لیتا تو لہٰذا یہ بات ہم نے کہیں یہ سوچ لیا ہے کہ confidence building اس چیز کا نام ہے کہ جو ہماری ذمہ داری ہیں ان سے نظر چورا کے ہم بس ایک بہانہ کر کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی آپ بچوں کو ڈانٹیں گے تو ان کا confidence shatter ہو جائے گا دیکھیں جی آپ بچے کو صبح جگائیں گے تو یہ ہو جائے گا اچھا جناب بچوں کے کام سے مطالق جزا سزا کا تصور اور اگر ان کے سامنے رکھیں گے تو ان کا confidence shatter ہو جائے گا دیکھیں میں دو انتہاؤں کی بات پہلے کر چکا ہوں دونوں سے باز رہنا ہے درمیان میں بہت سارے راستے ہیں ان میں سے کوئی راستہ بھی آپ چون سکتے ہیں اور اس راستے پر چلیں گے تو یقینی طور پر بچہ جو ہے اس کے اندر confidence building ہوگی ایک بچہ ہے اس کو جنون پرابلم پیش آگیا ہے تو ڈانٹیں نہیں اسے کہیں گے کیا پرابلم ہے وہ کہے گے یہ یہ چیزیں مجھے آتی ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو وہ سمجھا رہے گی یہ تو بڑی آسان ہے ایسے کرو درہ تو ویسے کرے گا تو مسئلہ حال ہو جائے گا تو اس کو کہے یار آئیکن ڈو دس confidence boost کرے گا اگلی دعا پھر activity پکڑے گا خوشی خوشی پھر اگلی دعا خود مخود کرنا شروع کر دے گا تو عام طور پر ہم جو ہے classroom میں teaching کر رہے ہوتے ہیں لیکن جس کو ہم skill development کہہ رہے ہوتے ہیں بچے کا اور جس سے آگے اس کا confidence boost ہونا ہوتا ہے وہ انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں یعنی ہم انہیں بعض اوقات اڑنا سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اڑنا کیسے سکھایا جاتا ہے یہ نہیں سکھا رہے ہوتے ہیں اڑنے کا فن سکھا رہے ہوتے ہیں لیکن اڑنا سکھایا کیسے جاتا ہے یہ نہیں سکھایا جاتا ہے یعنی کہ we teach them different things but we don't teach them the art of teaching تو teaching بھی کیجئے اور انہیں ساتھ art of teaching بھی سمجھائیے وہ بچے اس قابلوں کے problem solver بھی بنیں وہ جناب نئی دنیا کے creator بھی بنیں وہ جناب public speaker بھی بنیں وہ سارا کچھ بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ کام کرنے کے ساتھ اگر انہیں کچھ اور لوگ trend کرنے پڑے جن کے اندر یہ والی خوبیاں یہ والی trade جو ان کے اندر آ گئے ہیں وہ ان کے اندر پیدا کرنے چاہیں تو وہ یہ کر سکیں یہ ہوگا اصل کمال اور یہ ہوگا اصل کلاس روم اور یہ ہوگا اصل کانفرنس بیلڈنگ thank you